اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو فرینڈز آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں اور آج آپ نے پورا بلوگ دیکھنا ہے کیونکہ اینڈ پر میں آج آپ کو ایک سرپرائز دینے والا ہوں تو فیلحال ابھی اثر کی اذان ہوئے تو اثر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ میں آج آپ کو کون سا سرپرائز دینے والا ہوں تو اینڈ تک آپ دیکھئے گا اور چلیں ابھی فیلحال نماز پڑھنے چلتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہاں نماز پڑھ لی ہے اور ابھی فیلحال تھوڑی سی بات ہو جائے موسیقی 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 اور جہار کنید اور جہار کنید جہار دہت ہے جہار کنید جہاری میں نے ،ٹاہ دیکھیں دیکھیں کہ باہر جھانک رہا ہے یہ دیکھیں ابھی مجھے دیکھ کے اندر چلا گیا ہے اور ابھی باہر جھانک رہا تھا یہ دیکھیں اور انہوں نے گانسلا بنانا شروع کر دیا ہے کافی زیادہ بنا لیا ہے اور آپ کو یہ دکھاتا ہوں میں ٹہنیوں کو انہوں نے کیا حال کیا جو میں نے ٹہنیاں ان کے لئے لیا تھا یہ دیکھیں کتر کتر کے انہوں نے رسیاں بنا دی ہیں دیکھیں اتنی سخت یہ ٹہنیاں تھی تو انہوں نے کتر کتر کر رسیاں بنا دی ہیں اور یہ دیکھیں اور پھر اس کو جو ہے اپنے اس مٹکی کے اندر لے گئے ہیں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں انہوں نے بہت پیارا سا گانسلا بنا دیا ہے تو انشاءاللہ یہ اب انڈے دیں گے کچھ دنوں میں اور یہ جو ہے نا گائز انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے یہ اپس میں لڑتے بہت ہیں یہ کل آج صبح جو ہے نا انہوں نے بہت لڑائی کی ہے بہت زیادہ اور ابھی کچھ در پہلے بھی یہ فائٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کو اس مٹکی کے اندر نہیں جانے دے رہے تھے اگر یہ چلا جاتا ہے سبز تو وہ دوسری والے کو نہیں جانے دیتا اور اگر وہ چلی جاتی ہے نا تو پھر یہ اس کو نہیں جانے دیتا آپ مجھے شاک کہے گے یہ دونوں فی میل نہ ہوں یا دونوں میل نہ ہوں تو کسی ایکسپرٹ کو میں نے اس کو چیک کروانا ہے میرے ایک دوست ہے اس نے بھی پیرٹس رکھے ہوئے ہیں تو اس کو میں چیک کرواؤں گا اور پھر دیکھیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے اور ابھی فرنس آپ کو جو سرپرائز دینا تھا نا وہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں بلکہ دکھانے لگا ہوں تو گائز سرپرائز یہ ہے کہ جولیٹ جو ہے نا یہ یہ ماں بن گئی ہے گائز اور اس کا جو ہے انڈے سے بچہ نکلایا ہے ہیچ ہو گیا اور یہ دیکھ رومیو بیٹھا ہوا ہے کتنے غصے میں آپ مجھے یہ نہ دیکھیں دیکھیں اب میں اس کو پیچھے اٹھاؤں گا تو آپ کو دکھاتے ہیں ان کا بیبی لوگوں نے ایک دیکھیں گائز یہ دیکھیں گائز یہ ہے بی بی اور یہ آج صبح ہی ہج ہو گیا اب دوسرا انڈہ ہج ہو گیا انڈہ ہج ہو جائے گا اور اس میں سے بھی دوسرا بی بی نکلا آئے گا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا بی بی ہے یہ تقریباً پورے 18 دن کے بعد یہ انڈہ ہیچ ہوا ہے اور دوسرے انڈہ کو بھی کل 18 دن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے بھی بچہ نکل آئے گا تو یہ تھا آج کا سرپرائز تو چوتھی بار انہوں نے انڈے دیئے تھے اور چوتھی بار آخر کار بچے نکل آئے ہیں مرنہ پہلے تین بار انہوں نے انڈے دیئے تھے وہ خراب ہو گئے تھے تینوں بار ہی خیل ہو گئے تھے اور اس میں سے بچے نہیں سے نکلے کبھی انڈے خراب ہو جاتے تھے کبھی ٹوٹ جاتے تھے تو اس بار جو ہے وہ ماشاءاللہ سے دونوں انڈے وہ سیف رہے ہیں اور ان میں سے ایک میں سے دو بچہ نکل آئے اور دوسرے سے امید ہے کہ کل صبح جو ہے وہ نکل آئے گا تو پہلے کافی زیادہ گرمی تھی شاید اس وجہ سے انڈے خراب ہو رہے تھے اب موسم کچھ ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہیچ ہو گئے ہیں اور ان میں سے بچے نکل آئے ہیں کبھی رومیو بلکل بھی پاس نہیں جانے دیتا اگر کوئی اس کو دوبارہ سے دونوں ہی بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں گا یہ کافی غصے میں کافی اگریسیو ہے گایز کسی کو پاس نہیں آنے دیتا تو بالحال ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں زیادہ غصہ نہیں دلوانا چاہیے تو آج کا بلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ